مولا یا صلی اللہ وسلم دائمان آبداً على حبیب کا خیر الخلق کلہمی خوال حبیب اللذی ترجع شفاعته لکل حول من الحوال مکتہمی محمد سید القونین والساقلین والفریقین من عرب و من عجمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واخفر لنا ما مزا یا واسع الكرمی یا اکرم الخلق مالی من علوض بھی سوا کا عند حلول الحادث العممی مولا یا صلی اللہ وسلم دائمان آبداً على حبیب کا خیر الخلق کلہمی رب شرح لی صدری ویسر لی آمری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی اسی کا ہے نامہ جو سب کی زبان پر حکومت اسی کی ہے دونوں جہاں پر اسی کا ہے نامہ جو سب کی زبان پر حکومت اسی کی ہے دونوں جہاں پر شجر پر حجر پر زمین پر زمان پر فلق پر ملک پر مقیم پر مقام پر اور انجم کی زونہ شمس و قمر کا ظہور تھا آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا خواتین وزرات عوامی درشن ایچری چینل سے رمضان المبارک کے حوالے سے جو گفتگو اس وقت پیش نظر ہے جو آپ کی سماعتوں میں پہنچ رہی ہے جو ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہے جسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں دنیا بھر میں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں رمضان المبارک قرآن حکیم اور اللہ رب العزت کے امت محمدی صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم پر جو سعادتوں اور برکتوں کے نزول ہوئے رحمتیں تمام ہوئیں ان کا اختصار کے ساتھ ذکر ہوگا دیکھئے روزہ پہلی اقوام میں بھی تھا جو صاحب کتاب اقوام تھی یہود نصارہ ان پر بھی تھا روزہ مسلمانوں پر بھی ہے بنیل اسلام علیہ خمس شہادہ اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ اقام الصلاة و عیتہ الزکاة والحج و صوم رمضان روزہ دین اسلام کے پانچ بنیادی عراقین میں سے ہیں اور اس کی فضیلت اس کی فرضیت سے ظاہر ہے اس کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے اور کمال کو پہنچایا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَادِرِ لَيْلَةِ الْقَادِرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِقَةُ وَالْرُوحِ فِيهَا وَإِذْنَ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَاجِرِ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس ماہ مقدس کی ایک برکتوں والی رات میں ہم نے اپنا کلام اپنا منڈیٹ اپنا پیغام دنیا پر نازل کیا اور اپنے محبوب کے سینہ اقدس کے ذریعے سے نازل کیا روزے کی بات ہو رہی تھی روزے کی جب فرضیت ہوئی تو ابتدا میں اس کی فرضیت ویسے تھی جیسے پچھلی اقوام پر تھی پچھلی اقوام کا سہر و افطار کا ایک وقت متعین تھا یعنی جس وقت تو سہری کرتے تھے اسی وقت افطار کرتے تھے ساتھ ہی افطار کے فوراً بات سہری کر لیا کرتے تھے گویا چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا ابتدائی ایام میں مسلمانوں کے لیے بھی یہی شیڈول یہی سکویجول یہی قائدہ یہی کرینہ یہی ذابطہ یہی لاحے عمل تھا اور اس میں ظاہرے کچھ شختی بھی تھی پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت پر خاص کرم کیا سہر و افطار کے اوقات متعین فرما دیئے اور پھر فرمایا واتیم السیام اللہ لیل روزے کو اس وقت تک پورا کرو جب مغرب کی آزان ہو جائے گویا آسانی پیدا کر دی ایک ہوئی یہ بات دوسری امت محمدی کے لیے کیا انفرادیت ہے اب دیکھئے پچھلی اقوام سے جب گناہ ہوتا تھا تو اس کا گناہ کا اطلاق بھی ہو جاتا تھا وہ سوچتے تھے گناہ کا اطلاق ہو جاتا تھا حضور کی امت کے لیے یہ ضابط عمل ہے کہ سوچنے اور کرنے میں فرق ہے سوچنے سے نہیں لکھا جاتا ہاں گناہ سرزد ہو جائے پھر لکھا جائے گا گویا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو جو انامات جو اکرامات اطا فرمائے ان میں یہ بھی ہے کہ پچھلی امتیں سوچتی تھیں اور گناہ ہو جاتا تھا حضور کی امت امت محمدی جب تک گناہ کرے نہ اس وقت تک گناہ لکھا نہیں جاتا اور پھر توبہ کو دیکھئے حضرت موسیٰ وعلا نبینا علیہ السلام کے امت سے جب گناہ ہوتا تھا یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے تو وہ توبہ کر لیتے تھے پھر گناہ ہوتا تھا پھر توبہ کر لیتے تھے پھر گناہ ہوتا تھا پھر توبہ کر لیتے تھے مگر اب کے جو گناہ ہوگا اس کے لیے توبہ نہیں ہوگی اس کے لیے سزا و جزا کا عمل ہوگا پھر اللہ نے کہا خنجر لو چوریاں لو کلھاڑیاں لو اور ایک دوسرے کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی ستر ہزار آدمی ایک بار قتل ہوئے اور ایک اور بھی جو نمائن انفرادیت ہے پہلی اقوام بھی صدقہ کرتی تھی حضور کی امت کے لیے بھی صدقہ ہے پہلی اقوام جب صدقہ کرتی تھی تو آسمان سے ایک گردن نمہ آگ نازل ہوتی تھی اگر وہ آگ صدقہ کو کھا جاتی تھی تو صدقہ قبول ہو جاتا تھا اگر وہ نہیں کھاتی تھی تو صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا جب حضور کی امت کی باری آئی تو اللہ نے کہا خود بھی کھاؤ خیرات کر کے اپنے پروسیوں کو بھی کھلاو اپنے عزیزوں رشتہ داروں اپنے بچوں کو بھی کھلاو جو زیر دست ہیں جو زبر دست ہیں سب کو کھلاو کیونکہ تم تو امت ہو میرے محبوب کی یہ نازلی انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے درسے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اب ایک مسئلہ پاکیزگی کا بھی ہے دوسری امت کو لوگ جب پشاپ کرتے تھے اس کی چھینٹیں اڑتی تھی جسم پر اگر اس کا کوئی چھینٹا لگ جاتا تو وہ ایسے تو نہیں تھا آسان جیسے ہم صاف کر لیتے ہیں اللہ نے کہا نہیں جسم کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے بوریا لو چٹائی لو کوئی کپڑا لو اسے آگ لگاؤ اور اس آگ سے اپنے جسم کو جلاو وہ جگہ جلاو پھر وہ جگہ پاک ہوگی اور جب حضور کی امت کی باری آئی تو کہا مہابوبہ پانی جو ہے پانی بہاتے جاؤ اور پاکیزگی حاصل کرتے جاؤ الہی جہاں پانی نہ ہو وہاں کیا کریں اللہ نے فرمایا مٹی تو ہے نا میں نے مٹی کو پاک بنایا ہے ہاں دیکھ لینا کہ صاف ہو اس پر دونوں ہاتھ رکھو پھر ہاتھ کو ہلکا سا جھاڑو ہاتھوں پر اور چہرے پر ملو تمہاری پاکیزگی بھی ہو گئی تمہارا مرسہ بھی ہو گیا یہ سارے کی ساری برکتیں حضور کی امت کے لیے ہیں اور کیوں نہ ہو کیونکہ حبیبِ ربِ اولا محمد شفیِ روزِ جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسلا محمد ارے یہی ہے زخمِ جگر کا مرحم انہی کا ہے اسمِ آزم قرار بے تابیوں کو آیا زبا سے جب کہہ دیا محمد بلکہ حاجہ محمد یار فریدی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد محمد پکے دے گزر گئی اہدنال احمد ملے دے گزر گئی خدا کو لٹھو سے محمد دے محمد کو لے دے دکھے دے گزر گئی اور نبیان رسولان دی احمد دے در تے ہمیشہ گدائی کرے دے گزر گئی کہیں کج پکایا کہیں کجا ساڑی محمد محمد پکے دے گزر گئی اسی حوالے سے ایک چومیسرہ اور بھی ذہن میں آ رہا ہے خواتین و حضرات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں عوامی درشن ایچ ڈی چینل اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا اور یہ مصرے بھی سماعت کیجئے محمد رونک بز میں جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں وزینت سب مکانوں کی مکینے لا مکان بھی ہیں میرا دل ہے مدینے میں میرے دل میں مدینہ ہے میں یہ سمجھا میرے آقا وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں اب بات ہم کر رہے تھے مسلمان امت کی حضور کی وجہ سے جو آسانیہ ہے اس کی زکاة پہلی اقوام پر بھی تھی اس بات کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا پہلی اقوام کے لئے جو شیڈول تھا جو حصہ تھا وہ تھا پچیس فیصد سو میں سے پچیس روپے زکاة کے لئے دینا واجب تھا لیکن جب آئی اپنے محبوب کی امت کی باری تو کہا محبوب تیرے غلاموں کے لئے اڑھائی پرسنٹ سو میں سے اڑھائی روپے اور ہم اگر اس میں بھی کوتا ہی کر جائے تو پھر اس کی جواب دے ہی کون کرے گا جب نماز کی بار یہی پہلی امتیں جب عبادت کرتی تھی تو ایک خاص جگہ سے وہ مٹی کٹھے کرتے تھے اور کسی خاص بڑی پیٹی میں بڑے کھوکے میں رکھ کر سر پر لادے پھرتے تھے جہاں عبادت کا وقت ہوا وہ مٹی بچھائی وہاں سجدہ کیا جب آئی اپنے محبوب کی امت کی باری تو کہا محبوب کل زمین کو تیری امت کے لئے سجدگاہ بنا دیا ہے بس جبینے جھکائے جاؤ سبحانہ رب العالی کہے جاؤ ہاں ایک شرط ہے کہ جب بیٹھو گے میرا نام جہاں لوگے میرے محبوب کا نام بھی لوگے التحییات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ خواترین حضرات بات ہو رہی تھی رمضان المبارک کے حوالے سے اب دیکھئے توبہ کی بات ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لئے نازل ہوا حکم کہ اب بس اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی اب چھوڑیاں لو خنجرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو اور جب ان حضرت محبوب کی امت کی باری حضور کی بارگاہ نے ماز ہوا اور اس کے لئے یا رسول اللہ گناہ سرزد ہو گیا ہے سرکار نے فرمایا دو رکعت صلاة التوبہ پڑھو پھر سلام پھرو اس نے کہا حضورو اس کے بعد اگر ہو جائے سرکار نے کہا پھر نوافل پڑھ لو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر پھر گناہ ہو جائے سرکار نے فرمایا پھر صلاة التوبہ کر لو پڑھ لو اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر پھر ہو جائے سرکار کا جواب سرمافل فرمایئے عاشقو میرے سرکار نے کہا تم نے گناہ بخشوانے ہیں نا اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے تم توبہ کیے جاؤ وہ رحمتوں سے نواستا جائے گا معافی دیتا جائے گا اب ایک اور بات بھی ہے کہ پہلی امت کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے نبی کا کریں اپنے گناہوں کی توبہ اپنے نبی کا دامن تھام کر کریں اور اگر اس دور میں نبی نہ ہو تو پھر آنے والی نبوت کا آنے والے رسول کا آنے والے نبی کا انتظار کریں جب آئی اپنے محبوب کی امت کی باری تو کہا محبوب یہ تیری بارگاہ میں آ جائے یہ یہاں گھر بیٹھے تجھ سے توبہ کر لیں میں معاف کر دوں گا آخر میں کچھ اشار ہیں یہ آپ دیکھ بھی رہیں یہ سماعت بھی فرما لیجئے خاجہ غلام قدب الدین فریدی کے اشار ہیں عشق سے گندے ہوئے ہیں سمرلائی نبی کی جستجو ہے محمد ہی محمد صوبہ صوبہ خدا کی جستجو والوں سے کہہ دو لباسِ مصطفیٰ میں ہو بہو ہے اور یہاں پہ سانس بھی لینا عدب سے یہاں حکمِ خدا لا ترفہو ہے اور اجل تو آ کے اپنا کام کر لے میرا محبوب میرے رو بھرو ہے اور مقتہ ہے میرے آقا کرم خطبِ حضین پر اسے دیدار کی بسارزو ہے